بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے انڈے اور گاجر کا حلوہ بہت آسان کر کے بتاؤں گی بہت آسان کر کے سمجھاؤں گی سب سے پہلے ہم نے دو کلو گاجر لی اس کو اچھی طرح دھو کے اس کو واش کر کے پھر اس کو ہم نے قدو کش کر لیا اب ایک پیالی ہمارے پاس اوئل ہے ایک پاؤ دودھ ہے اور ایک پاؤی چینی ہے چینی آپ کم زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے چولا جلایا ہم نے یہ ہماری پتیلا رکھ دیا اب اس میں ایک پیالی ہم نے اوئل ڈالا آپ لوگ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ چار ہری الائچی ہم نے اس کو کھول کے اس کو ڈال دی اب ہم اس میں ساری گاجرے ڈال دیں گے گاجرے ڈال دی اب اس کے اندر ہم نے ایک پاؤ چینی ڈال دی اور ایک پاؤ دودھ بھی اسی میں شامل کر دیا ڈال دیں گے ٹھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اس کو پانچ منٹ ہو گئے اور یہ ہلوہ ہمارا پکنے لگ گیا ہے اب کم سے کم کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ تک ہم اس کو ڈھک کے اور ہلکی آج پہ پکائیں گے تب تک انتظار کرتے ہیں ڈال دیں گے یہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمارا اور ماشیلہ ماشیلہ سے بہت گاجرے ہمارے بلکل اچھی طرح یہ دیکھیں اچھی طرح ہمارے گل گئی ہے یہ اب ہم ایک کپ ہم نے دودھ لیا ایک کپ یہ دودھ لیا اور اب یہ اس میں دو انڈے ہم توڑ کے ڈال دیں گے اب اس کو اچھی طرح پھٹ لیں گے اب ہم اچھی طرح اس کو مکس کر لے گے اب ہم نے چولہ تیز کر دیا اور ہم یہ اس میں گاجر کے حلوے میں تھوڑ تھوڑا ہم ڈالتے جائیں گے اس کو ہمیں چمچہ چلاتے جائیں گے اب ہم اچھی طرح اس کو مکس کرتے جائیں گے کم سے کم پانچ منٹ ہم اس کو پکائیں گے پانچ منٹ ہوگے ہمیں اسے بھونتے ہوئے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارا ہلوہ بہت مزے کا تیار ہوا ہے انڈے اور گاجر کا ہلوہ دیکھیں کھانے میں بھی بہت لا جواب ریسپ ہی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں میرے طریقے سے بنائیں اب میں چولہ بند کر دیتی ہوں اور ڈش آؤٹ کرنے پر یہ انڈے اور گاجر کا ہلوہ ہم نے بلکل ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس طرح کے دو انڈے لیے دو انڈے لیے اس سے ہم نے ہلکا سا اس طرح کے کٹنگ کر کے ہم اس کی زردی نکال لیے اس کی زردی نکال لیتے ہیں اب ہم اس کو اس طرح کے گلائے میں کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں سارے انڈے ہمارے اب ہم اس کو اس طرح لگا لیں گے اس میں صرف ہم کچھ بھی نہیں صرف کچھ بھی نہیں ڈالیں گے ہم صرف انڈے اور گاجر کا استعمال رہیں گے بس ماشاءاللہ سے بہت زبردست ریسی پیئے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں بہت مزے کا یہ حلوہ بنتا ہے ماشاءاللہ ذائقے میں بھی بہت اچھا بنتا ہے یہ آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں یہ بارے انڈے اور گاجر کا حلوہ بہت مزے کا تیار ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ریسی پیئے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں کھانے میں بھی بہت مزے کا یہ حلوہ بنتا ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی عبضہ حمال میں رکھیں آمین سمم آمین